اسلام علیکم کسان بھائیو میرا نام محمد ادنان ہے اور آج ہم آپ کے مسائل کی بجائے ان کے انشاءاللہ حل پر بات کریں گے آج آپ کے بات کریں گے آپ کے گنے کی کاشت کے حوالے سے گنہ پاکستان کی ایک تیسری بڑی فصل ہے اور اس وقت پاکستان میں تقریباً تیس لاکھ اکڑ پر گنہ کاشت ہو رہا ہے اور باقی بیج سے کاشت ہونے والی فصلوں کے نسبت یہ اس فصل سے محنت بھی زیادہ لگتی ہے وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور کسان کا پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے جان ڈیئر کا شوگر کین پلانٹر جان ڈیئر امریکن کمپنی ہے جو دو سو سال سے دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے یہ وہاں کی بنیفی مشین ہے اور یہ پانچ کام کرتی ہے یہ پہلا کام کرتی ہے کہ آپ کی کھیلیاں خود بناتی ہے بیج ایک جیسا کارتی ہے بیج ڈالتی ہے سات کھار ڈالتی ہے اس کو بدمٹی چڑھاتی ہے پانچ کام بائک وقت کرتی ہے اور ایک اس پانچ کام بائک وقت کرنے کے وجہ سے یہ ایک گھنٹے میں ایک اکڑکاشت کرتی ہے اس میں گہرائی کے چار ڈیفرنٹ لیول ہیں جس میں کہ آپ ایک منتخب کر کے آپ بشک چار سو اکڑ لگائیں یا چھ سو اکڑ لگائیں یہ تمام کا تمام ایک ہی گہرائی پہ بیج کاشت ہوگا جس سے بائک وقت اگاؤ ہوگا آپ کی فصل کا اور بائک وقت اگاؤ ہونے کے وجہ سے ایک جیسی نیوٹیشن ملے گی اس کو اور آپ کی پیداوار یقیناً بہتر ہوگی ہمارے اپنے ریکارڈ کے مطابق دیفرنٹ جگہ پہ اس کا ٹرائلز کیے گئے ہیں اور اس میں اس کی فی اکڑ پیداوار میں دو سو سے تین سو من اضافہ جو اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے یہ پاکستان میں الحمدللہ اس وقت کوئی ساٹھ ستر مشینیں اس وقت استعمال بڑی کامیابی سے ہو رہی ہیں ہم نے اس کے ٹرائلز ڈیفرنٹ جگہ پہ شوگرین ریسرچ انسٹیوٹ میں کیے ہیں تقریباً پاکستان کی سبھی شوگر میلز میں کیے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پرائیویٹ کسانوں کے پاس ہم نے یہ اس کے ٹرائلز کیے ہیں اور یہ بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں اس کے تو کسان بھائیو ایک اس میں میں ارز کروں گا کہ اس وقت دور ہے اس میں مزدوروں کی قلت لیبر کی قلت کا بہت بڑا مسئلہ ہے لیبر نہ صرف مہنگی ہوتی جا رہی ہے بلکہ آپ کو بروقت دستیاب بھی نہیں ہوتی اور اس طرح کی ان کی کوالٹی کی آپ کو سوئنگ بھی نہیں ملتی تو یہ مشین جو ہے وہ آپ کی نہ صرف بجائی کی لیبر ختم کرے گی بلکہ آنے والے دور میں جب آپ کی فصل تیار ہوگی تو آپ کی ہارویسٹنگ کے لیے بھی آپ کو لیبر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جو ہارویسٹر ہے وہ مشینی طریقے سے کاشت کی ہوئی یا ہم کہتے ہیں کہ اس پیٹرن پر کاشت کی ہوئی فصل کو ہی کٹے گی تو آنے والے دور میں اگر آپ اس صورت پر اس پیٹرن پر بجائی کریں گے تو آنے والے وقت میں ہارویسٹر آئے گی تو وہ آپ کے لیے لیبر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ اپنی فصل کا زیادہ بہتر معافضہ لے سکیں گے بہتر وزن آپ کو ملے گا اور آپ کی اس میں بہتر پیداوار آئے گی اس کی بے مثال کارکتگی کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے اسے اپنے سب سری پروجیکٹ کے لیے بھی متحب کیا اور آپ بھی اس پروجیکٹ کے ذریعے آدھے قیمت پر یہ مشین لے سکتے ہیں اس سلسلے میں تفصیلات جاننے کے لیے آپ اپنے متعلقہ محکمہ ذرات کے دفتر سے رابطہ کریں جہاں تک بات ہم کریں گے اس مشین کے بارے میں تو اس میں ایک ٹن بیج پچیس من تقریباً اس میں سٹور کیا جا سکا ہے یہ وقت میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف گنے کی گریڈنگ آپ نے بیج کی وہ اچھی کرنی ہے اور اس میں آپ نے گنہ لمبا اور سیدھا سلیکٹ کرنا ہے جس سے آپ کی ایفیشنسی پلنٹر کی بڑے گی بجائے گنہ ایک ٹن کے آپ ایک ٹن سے زیادہ گنہ بھی اس پر لوڈ کر سکیں گے اور وہ گنہ آپ کا زیادہ ایریا کور کرے گا میری اپنی جو ابزرویشن ہے یا جو میں نے خود ٹرائلز کی ہیں اس میں یہ ایک وقت کی لوڈنگ سے گنہ پانچ اکڑ کی لیندھ میں اس نے جانا اور آنا کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور اگر آپ بیج کی ڈسٹیبوشن بہتر کریں گے تو آپ کی مشین کی ایفیشنسی بہتر آئے گی اور یہ بیج کی ڈسٹیبوشن ہی مین اس کا فیچر ہے جتنی آپ کی ڈسٹیبوشن بہتر ہوگی اتنی اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی آپ ایک گھنٹے سے کم میں بھی ایک اکڑ کاشت کر سکتے ہیں اس میں ایک بوری خاد کی ایک وقت میں ڈالی جا سکتی ہے اور یہ ایک اکڑ میں ایک سیڈیڈ بوری خاد ڈسٹیبوٹ کرتا ہے اور یہ بیج کی بالکل اوپر کا خاد گراتا ہے جس سے اس کی ایفیشنسی مزید بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ایک دو آدمی اس کے اوپر بیٹھتے ہیں جو پیچھے سے گھنٹا صرف لگاتے ہیں دو سراخ بنے ہوئے ہیں اور دو لائنوں میں یہ گھنٹا کاشت کرتا ہے جن کا آپس میں جو ڈسٹنس ہے وہ پن رینج ہے جب یہ جا رہا ہوتا ہے آپ اس میں بیعک وقت ایک گھنٹا ڈالیں تو یہ ایک کے پیس کر کے ڈال لے گا اور اگر دو گھنے ڈالیں گے تو دو گھنے ڈال دے گا لیکن جو سمیں کی لینٹھ ہے جس کو ہم ایک پیس کہتے ہیں گھنے کا وہ پندرہ انچ کا سائز ہوتا ہے اس کا اور یہ تمام پیس اے کی طرح کے کٹتے ہیں اور جبکہ آپ آم لیبر میں دیکھتے ہیں تو وہ کوئی سائز ایک جیسا نہیں ہوتا اور جو لمبا اور کم اور پٹیڑا ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ گہرائی پر چلے جاتا ہے کوئی کم گہرائی پر آتا ہے جس سے کہ فصل کی پیداوار متاثر ہوتی ہے اسی طرح اس میں آپ جو خات کی ایڈیسمنٹ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو مٹی چڑھاتا ہے اوپر یہ بھی آپ اپنے ضرورت کے مطابق اپنی ورائیٹی کے مطابق موسم کی مطابق اور زمین کے مطابق ایڈیسٹ کر سکتے ہیں مٹی کو اپنی ضرورت کے مطابق کم بھی کیا جا سکتا ہے اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور اس میں جو دوسری بات ہے کہ اس کا جو سب سے اچھی بات اس کی ہے کہ آپ کو یہ آپ کی پیداواری لاغت بہت کم کرتا ہے آپ ایک وقت میں اگر ایک اکڑ اس سے کاشت کرتے ہیں تو پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک میکسیمم آپ کا دو ہزار روپے تک کاشت آتی ہے ایک اکڑ کاشت کرنے کی جبکہ اگر آپ مینول طریقے سے کاشت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ ہزار تو منیمم ویجز ہیں جو لے پر لیتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ریجز خود بنا کے دینی ہے خادہ اپنے خود دسٹریبوٹ کروانی ہے تو یہ ساری ایکسپنسوس کے ایکسٹرا ہیں تو اگر آپ ہماری اپنی ورکنگ کے مطابق ہم یہ چیز آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری اپنی ورکنگ کے مطابق اگر آپ دو سو اکڑ ایک وقت میں ایک سیزن میں اس سے کاشت کر لیتے ہیں تو یہ اپنے پیسے پورے کر لیتا ہے آٹھ لاک سے بھی کم کی یہ مشین ہے اور صرف ایک مہینے میں اگر یہ فل ایفیشنسی پہ چلے تو پچیس سے اٹھائیس دنوں کے اندر یہ اپنے پیسے ریکور کر سکتا ہے اپنے پیسے پورے کر سکتا ہے کہ آپ دن میں آٹھ سے دس گھنٹے سے کام کریں اور آٹھ سے دس ایک اٹھ روزانہ کے کاشت کریں اور جیسے ہی آپ دو سو اکڑ پہ پہنچیں گے تو یہ اپنے پیسے پورے کر لے گا اور اس کے بعد اس کی لائف اگر آپ اس کو پورے ایسو پیز کے مطابق سے خیال رکھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سٹور کرتے ہیں اس کے آئلنگ اور گریسنگ کا خیال رکھتے ہیں تو یہ پندرہ سے بیس سال تک اس کی لائف ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا ہمارے اپنے ڈیمو یونٹ جو ہم چار سال سے چلا رہے ہیں اس کا ابھی تک ایک نٹ بھی چینج نہیں کیا تو یہ کسان بھائیو نہ صرف آپ آپ کے لیے بلکہ آپ کے علاقے کے دوسرے کسانوں کے لیے بھی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے آپ ضرور اس کو لے کے آئیں آپ نازدف اپنے لیے بلکہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں اور اس ٹیکنالوجی کی بدولت آپ کی سوئنگ کا پیٹرن چینج ہو جائے گا اور آپ کی ہائر وستنگ مشین ہی ہو جائے گی آپ اپنے اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی اور فرمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں آپ اس کی اگر کامپیریزن ہے اس کا مشینی کاشت کا اور مینول لیبر کا تو وہ بھی ہم آپ کو اپنا بلیک ان وائٹ میں دے سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور اس پہ کام کیجے گا اور اس ٹیکنالوجی کو ضرور استعمال کیجے گا بہت شکریہ